ہیلو ایب ڈیوان بیلکم ٹو یونک سٹڈی پوائنٹ یونک سٹڈی پوائنٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو یہ ہے آپ کی کلاس آئی ایم آری کی جو کی آپ کی سیکس سیمیسٹر کی ہے ایلیکٹیکل میں ڈبلومہ کلاسز تو یہ کیا کلاس کون سی ہے آپ کی آئی ایم آری یہ ہے کلاس نمبر آپ کی فائیب اس سے پہلے ہم لوگوں نے چار کلاسز کو کور کر لیا تھا ٹھیک ہے تو جو لوگ پچھلی کلاسز کو ابھی تک فالو نہیں کیے ہیں وہ ترنت آپ پلیلسٹ کو جا کر کے پلیلسٹ میں جا کر ان کلاسز کو فالو کر لیجئے ٹھیک ہے پلیلسٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن پر دے دی گئی ہے آپ وہاں سے آپ ساری کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں کو سیر کریے ٹھیک ہے جس سے ان کو بھی اس کلاسز کا فائدہ ان کو بھی مل سکے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ ہم لوگ اپنے سارے سبجیکٹس کو ڈبلومہ کے کور کر رہے ہیں تو اپنے چاہیں جونئر ہوں چاہیں سینئر ان کو بھی سب کو بتا دیجئے آپ کے الیکٹریکل ڈبلومہ کلاسز کی ساری کلاسز یہاں پہ پورا کمپلیٹ سلیبس کرائے جائے گا ٹھیک ہے تو سبھی لوگوں کو بتا دیجئے اپنے پرینٹس کو آپ کا اور لیڈی آپ کا ٹی ڈی پی کی سبجیکٹ کی کلاس چل لی ہے اور آپ کی کلاس چل لی ہے ٹھیک ہے اور ایک سبجیکٹ اور ہے آب کا وہ ہے آپ کا تیک ہے تو جو لوگ پہلی بار اس channel پر ہیں وہ channel کو subscribe کر لیں ٹھیک ہے اور ویل آئیکن کو press کر لیں جس سے کی کیا ہوگا جب بھی کوئی کلاس چلے گی آپ کی لائیو تو آپ ترنت اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ ترنت لائیو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلاس سبجیکٹ کے سارے سلیوز کو آپ کو کور کرا جائے گا اس کے بعد یہ سارے سبجیکٹ کور ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک نیا سبجیکٹ لیں گے ڈپلومہ میں ہی ٹھیک ہے تو چلیے پھر آئیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کی کلاس نمبر فائیو تو بتائیے کے ہم لوگوں نے کہاں تک پڑھ لیا تھا تو دیکھئے کے ہم لوگ سائد پڑھ رہے تھے مین پارٹس اف ایلیکٹرکل ریپیرنگ سیکشن جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں ریپیرنگ سیکشن کے لیے تو ٹروبل فائنڈنگ سیکشن بتایا ہم نے اسیمبلی سیکشن بتایا ٹیسٹنگ سیکشن بتایا جس میں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے پجلی کلاسز میں دیکھی دی جو لاسٹ کلاس میں ہمارا یہ ٹاپک تھا اس کا ہم نے کور کیا تھا اب آج ہم لوگ بات کرتے ہیں جو آپ کے مینٹیننس برک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مینٹیننس برک کے لیے جو ہماری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پرشیمائیں ہوتی ہیں یا جو کمیاں ہوتی ہیں وہ کن کی وجہ سے ہماری کمیاں آتی ہیں ٹھیک ہے تو سبھی لوگ کیا کریں گے سب سے بہلے ہیڈنگ ڈالیں گے اپنی فرسٹ ہیڈنگ ڈالیں گے آج لیمیٹیشن آف مینٹیننس برک کیا ڈالیں گے لیمیٹیشن آف مینٹیننس مینٹیننس ورک ٹھیک ہے ہندی والے لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے آلڑی بیسے بھی ہندی میں ہی بولنا ہوں ہندی میں ہی لکھائیں گے تو یہ تو ہو گیا انگلیس میں آپ کی ہیڈنگ دوسرا آپ کیا کریں گے ہندی میں آپ لکھ لیجئے انورچڑ کاریوں کی پرسیم آئیں انورچڑ کاریوں کی سیم آئیں ٹھیک ہے تو انورچڑ کاریوں کی پرسیم آئیں پرسیم آئیں ٹھیک ہے تو یہ ہیڈنگ ڈالیے سب لوگ پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر منٹیننس برگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کمیاں آتی ہیں معالیہ کوئی ڈی وائسس ہے یا کوئی مسین ہے تو اس میں کمی آنے کے کیا کاریڑ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیاں آتی ہیں وہ کنگ نے کی وجہ سے آتی ہے کمیاں ٹھیک ہے تو کمی کی اگر بات کریں تو پہلا تو آپ کے کس کی وجہ سے آ سکتی ہے جیسے مان لئے آپ نے کوئی مسین ڈیجائن کی کیا گیا آپ نے کوئی مسین ڈیجائن کی اور مسین ڈیجائن کرنے پہ کیا ہوتا ہے کوئی آپ نے پارٹس جو بنایا وہ ڈیفیکٹی پارٹس آپ کا لگ گیا پارٹس کیا ہے کچھ ڈیفیکٹی پارٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کی نہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جو مسین اگر کوئی design کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم مان لیتے ہیں کوئی parts ہے وہ اگر defective parts اگر لگ جاتا ہے یا پوری طریقے سے اچھا parts نہیں ہے ٹھیک ہے quality اس کے اچھی نہیں ہے تو اس case میں کیا ہوگا ہماری maintenance work بڑھ جائے گا کی نہیں بڑھ جائے گا یعنی کہ maintenance کی cost بڑھ جائے گی اس case میں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں maintenance work اس کا بڑھ جائے گا ٹھیک تو ایک تو یہ card ہو گیا دوسرا card کیا ہو سکتا ہے ہمارا maintenance work میں کمی آنے کا تو دوسرا تو card یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم مان لیتے ہیں جب maintenance کیا کمی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم لوگ جو repairing کرتے ہیں یا جو maintenance کرتے ہیں وہ اگر improper method کا use کر لیتے ہیں improper improper material sorry improper material use کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو improper material use کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے ہمارا یہ maintenance work میں کمیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہوگی تھرڈ کے اگر بات کریں تو maintenance work کے limitations کی بات کریں تو تیسرا کس کی بجے سے maintenance work میں کمی آتی ہے تو ایک آتی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو defective parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک tools ہوتے ہیں ان کی card آ سکتی ہے کیا ہے defective parts اور tools کی بجے سے اور next کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ نے maintenance work کیا ٹھیک ہے اس میں اگر آپ نے unskilled worker کو لے لیا مان لیا اس کو knowledge نہیں ہے اس کے بارے میں یہ آپ ہی ہم کہہ سکتے ہیں جو maintenance کرنے والا آیا اس نے maintenance اچھے سے نہیں کر پایا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں unskilled unskilled worker کی card ہو سکتا ہے ہے نا تو unskilled worker کی card ہو سکتا ہے تو بیسکل یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے limitations ہوتے ہیں ان card سے ہمارا جو maintenance work ہوتا ہے وہ ہمارا effect ہو جاتا ہے ان کی کمیوں کی card سے ہمارا maintenance میں limitations آتی ہیں ٹھیک ہے تو اب انہی points کو ہم نے سمجھا ہے انہی points کو کیا کریں گے آپ سبھی لوگ لکھ لیجئے ٹھیک ہے تو point number one ڈال کے لکھیں گے سبھی لوگ ہم بول لیں ہیں آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم لکھاتے رہیں گے ہم بھی لکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا آپ کا time زیادہ مرواد ہوگا تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ لکھ لیجئے ہم بول دے رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو لکھئے پہلا لکھئے پہلا کیا لکھیں گے machine کی پرکلپنا میں machine کی پرکلپنا میں مول machine کی پرکلپنا میں پرکلپنا کا مطلب ڈیجائن کرنے میں machine کی پرکلپنا میں یا machine کی ڈیجائن میں ایسے لگ لیجئے machine کی ڈیجائن میں مول تروٹی ہونے کے کارڈ مول تروٹی ہونے کے کارڈ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں ڈیو ٹو بیسک ڈیفیکٹس ڈیزائن آف ڈیزائن آف ڈیزائن آف مصین ٹھیک ہے یہ لکھ سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ لکھئے دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا بتایا ڈیو ٹو ایمپروپر ریپیرنگ مٹیریل ڈیو ٹو ایمپروپر ریپیرنگ مٹیریل تو اس میں کیا کریں گے لکھئے ہندی میں اسود مرمت پدارت کے کارڈ اسود مرمت پدارت کے کارڈ یعنی جو آپ نے مینٹیننس کیا ہے اگر اس میں کیا ہے ایمپروپر مٹیریل یوز کیا اگر اچھا مٹیریل نہیں یوز کیا تو اس کے کارڈ بھی آ سکتی ہے چیزیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لکھ لیا ہے اسود مرمت پدارت کے کارڈ نیکسٹ پوائنٹ لکھئے نیکسٹ پوائنٹ سا بھی لوگ لکھیں گے تھرڈ لگے توٹی پوڑ اپکرڑ اور اوزاروں کی کارڈ توٹی پوڑ اپکرڑ تثہ اوزاروں کے کارڈ توٹی پوڑ اپکرڑ تثہ اوزاروں کے کارڈ یا نیکسٹ پوڑ اپکرڑ تثہ اوزاروں کے کارڈ یہ ہو گیا تو چوتھا کیا ہے چوتھا لگیے اکوشل اکوشل کاریگارر اکوشل کاریگاروں کے کارڈ کاریگار یعنی کی برکر انسکل برکر چلیے ہندی میں آپ ایسے ہی لکھ لیجیے انسکل انسکلڈ برکر برکر کے کارڈ برکر کے کارڈ انسکل کا مطلب کیا ہوگا اکوشل جو کار کرنے میں کشل نہیں ہے اکوشل ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ مانگی سب لوگوں کے بتائیے اتنی بات سمجھ مانگی چلیے پھر اب نیکسٹ سمجھتے ہیں جیسے مان لیے ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ لیمیٹیشنز ہوتے ہیں کس کے کارڈ ہمارے مینٹیننس میں لیمیٹیشن آتے ہیں تو ان سبی کارڈوں کے کارڈ ہمارے مینٹیننس میں لیمیٹیشنز آتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے انوریچڑ کارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی آوشکتہ ہی کیوں پڑی کیا ہوتی ہے ہم کو ان کی آوشکتہ ہوں کیوں پڑی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں requirement of maintenance department جو maintenance department ہوتا ہے اس کی requirement کیوں پڑی ہے تو سب سے پہلی heading اب کیا کریں گے next reading ڈالیں گے سبی لوگ requirement of maintenance department requirement of maintenance department requirement of maintenance department ٹھیک ہے سمجھ گئے ہندی میں لگ لیجئے ہندی میں کہہ لگیں گے انرچڑ بیواغ کی آوشکتہ ہیں انرچڑ بیواغ کی آوشکتہ ہیں ٹھیک ہے تو لگ لیجئے اب دیکھئے ہم کو maintenance department کی ضرورت کیوں پڑی بتائیے تو دیکھئے maintenance department کی ہم لوگوں کو کیوں ضرورت پڑی کیونکہ ہم کو کیا ہوگا maintenance کرنے کے لیے ہم کو اسکل اور ٹرینڈ برکر بھی چاہیے ہوں گے اب اسکل ٹرینڈ برکر کب ملیں گے جب ہم ایک maintenance department بنائیں گے اور اس maintenance department کی وجہ سے ہم کیا کریں گے جو اسکل برکر ہوں گے یا جو ٹرینڈ برکر ہوں گے ان کو ہم لوگ کیا کریں گے بلائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو رکھیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات جو اچھت ماب کے لیے ہم مان لیتے ہیں جو اپکرڑ ہوتے ہیں اپیانتر ہوتے ہیں تو اس میں جو کار ہوتا ہے کار کے سمیں کو پورا کر سکنے کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس اسکل یا ٹرینڈ برکر ہوں گے تو تو وہ کار کو پوری طریقے سے سمیں کے حساب سے ختم کر دیں گے اگر آپ کے پاس اگر انسکل برکر ہوئے تو وہ یا تو کام کو پوری طریقے سے ختم نہیں کر پائیں گے اور کچھ اگر ختم بھی کر لیا اُلٹا سیدھا کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا نقصان آپ کو ہوگا تو اسی لیے کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے لیے ہم کو یہ بیبھاگ میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انسکرپٹی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ مانگی سب لوگوں کے اب جو بات کریں تھارڈ والا تو اس میں جیسے انسٹالیشن اگر مسین لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جتنے بھی کومنٹ سے سمبندیت آپ کے انسٹکشنز ہوتے ہیں یا مینوال ہوتے ہیں یا نردیس ہو سکتے ہیں مالیہ تقنیقی کوئی بک ہوتی ہے جیسے ہم نے لوگ بک بتایا جیسے جوب کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوں گی اگر اسکل اگر وہ پڑا لکھا نہیں ہوگا تو اس کیس میں یہ چیزیں سمجھنے میں دکت ہوگی اس کو ہوگی کی نہیں تو اسی لئے کیا ہوتی ہماری یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان سب کی ٹھیک ہے تو آگیا سمجھ میں اتنا اب اس کو لکھ لیجئے تو اور اچھی سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو لکھئے ہم بول لیں آپ کو کیا لکھیں گے لگئے اپنے کاریوں کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے کاریوں کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو نم آپورتیوں کی آپ شکتہ رہتی ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ کمال لیتے کار رہے ہیں اگر اس کو پراپر طریقے سے اگر چلانا ہے تو اس میں کیا ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بنانا ہی بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا اگر لکھئے اپنے کاریوں کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو نم آپورتیوں کی آبشکتہ رہتی ہے ٹھیک اب نم آپورتیوں کی آبشکتہ رہتی ہے تو کون کونسی ہوتی ہیں تو نمبر پوائنٹ ون کر کے ڈالیں گے پوائنٹ ون کر کے ڈالیں گے اس میں لکھیں گے اسکلڈ اینڈ ٹرینڈ ورکر اسکلڈ اینڈ ٹرینڈ ٹرینڈ ورکر ٹھیک تو یعنی اسکل اور ٹرینڈ ورکر کیا ہو سکتا ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی آگے لکھئے دوسرا پوائنٹ ہے لگیے اچیت ماپ کے لیے اچیت ماپ کا مطلب پوری پروپر طریقے سے اگر میجر کرنا ہے کسی چیز کو ٹھیک ہے تو لکھئے اچیت میجر یا ماپ کے لیے پریاب تیانتر پریاب تیانتر قومہ اپیانتر قومہ اپکرڑ قومہ اپکرڑ جسسے کی جسسے کی کار نردارت سمیں سے پورا ہو سکے جسسے کی کار نردارت سمیں سے پورا ہو سکے ٹھیک ہے لکھ لیا سب لوگ نے نیچ پوائنٹ لکھئے تھرڈ تھرڈ پوائنٹ کیا لکھیں گے انسٹال مسین یعنی جو مسین لگی ہوئی ہے انسٹال مسین انسٹال مسین اپن ایک کومین سممدت کومینٹ سممدت انسٹرکشن کاما مینوال انسٹرکشن مینوال انسٹرکشن 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 کوما تقنیقی تقنیقی بیورد تقنیقی بیورد کا مطلب technical details تقنیقی بیورد یا ہم کہہ سکتے ہیں technical details technical details سے سمممدت پور جانکاری سمممدت پور جانکاری یعنی complete جانکاری سمممدت پور جانکاری پور جانکاری ٹھیک ہے ادھنی بات سمجھ مہگی سب لوگ کے ادھنا ہو گیا سب لوگ کا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم کو requirement ہوتی ہے بیواغ کی اس کے لیے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو advantage ہوتے ہیں جو unrature کی لاب کیا کیا ہو سکتے ہیں یا ہم کہ سکتے ہیں جو maintenance work کرتے ہیں या बैद तो electrical maintenance work होता है टीक electrical maintenance work मे electrical maintenance विभाग मे जो unrature का 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 रहुता है maintenance का का रहुता है तो कौन कौन सा का का किस तरीक सा किया जाता है तो उस चीज का लोग देखेंगे आप देखिए next setting आप सभी लोग डालेंगे क्या डालेंगे maintenance का से संबंदित maintenance का से संबंदित संबंदित उप्योगित उप्योगित होने वाली सामिक्री का सामिक्रियों की समय से प्राप्ति ठीक है लिए अच्छा सभी लोग क्या है maintenance maintenance कार से संबंदित कार से संबंदित कार से संबंदित consume होने वाली यह जो consume होने वाली होने वाली होने वाली सामिक्री की समय से प्राप्ति की سمیسے پرابتی ٹھیک ہے اس کو ہیڈنگ ڈال لیجیے سبی لوگ ٹھیک ہے کنزومیٹنگ مطلب کیا ہوتا ہے اوپ بھوگیت اوپ بھوگیت ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے مان لیا کیا کیا سامیگری کی عوض سکتا ہوتی ہے سمیں سمیں پر دیکھئے تو جیسے ہم مان لیتے ہیں کوئی چیز اگر خراب ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ریپلیسمنٹ کی جائے گی اور ریپلیسمنٹ مان لیا کوئی سپیر پارٹس ہو گیا ٹھیک ہے وہ سمیں پہ ہم کو ابلپت ہو جائے ہے نا اگر سمیں پہ ابلپت ہو جائے گا تب کیا ہوگا ہمارا آسانی سے کچھ چیزیں ہو جائیں گی تو ایک تو یہ ہو جائے گا چلیے یہ لکھ لیتے ہیں پھر سمجھ لیتے ہیں اس کو پہلے آپ لکھ لیجیے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ تھوئری ہے تو تھوئری کی بیسیس پہ آپ اس کو لکھئے پھر اسے کو ہم سمجھا دیتے ہیں آپ کو تو جیسے کیا ہے لکھئے پہلا ریپلیس ریپلیس کی جانے والی ریپلیس کی جانے والی ریپلیس کی جانے والی اس پیر پارٹس اس پیر پارٹس اس پیر پارٹس یا ہم کہہ سکتے ہیں کلپ کلپ پور یہ اندھی میں کیا بولتے ہیں کلپ پور یہ کی سمجھ پر اپ لپ دی کی سمجھ پر پر اپ لپ دی سمجھ پر اپ لپ دی ٹھیک ہے ہو گیا دوسرا پونٹ لکھئے یعنی کی کیا ہوتا ہے اگر کوئی سپوچ کریے سپیر پارٹس کھرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو ریپلیس کریں گے اور ریپلیس کرنے پہ کیا ہوگا بھائی سپیر پارٹس آپ کو سمجھ پر مل جانا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا پونٹ لکھئے پھر سچھڑ کے اندر کی سمجھت ویبستہ پھر سچھڑ کے اندر کی سمجھت ویبستہ پھر سچھڑ کے اندر کی یعنی کی جو ٹریننگ کی ویبستہ ہونی چاہیے تاکہ برکرس کو ان کے تاکہ برکرس کو ان کی یوگتہ کومہ چھمتہ ایوام کارو کی پرکرتی کے انسار پھر سچھڑ دیا ساکے یوگتہ کومہ چھمتہ ایوہم کار کی پرکرتی کے انصار پر سچھڑ دیا جا سکے ٹھیک نیچٹ پوائنٹ لکھئے نیچٹ پوائنٹ لکھئے لاغ بک لاغ بک کومہ ریکارڈ کارڈ کومہ ریکارڈ ریکارڈ کارڈ کی بیوستہ 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 ایوہم انہیں صحیح طریقے سے تیار کرنا ایوہم انہیں صحیح طریقے سے تیار کرنا انہیں صحیح طریقے سے تیار کرنا ٹھیک ہے تو سمجھ لیجئے ایک بار پھر سے پہلا پوائنٹ ہم نے لکھایا کی جو بھی آپ کے اسپیر پارٹس ہوتے ہیں مطلب اسپیر میں پارٹس ہونے چاہیے جو بھی آپ کے پارٹس اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کو ریپلیس کر کے ترنت وہ چیز آپ بدل سکتے ہو ٹیک دوسری ہم نے پوائنٹ بتایا کہ جو پرسچڑ کار کی پیوستہ کی جاتی ہے یعنی کہ مالیہ کوئی برکر ہے ٹیک ہے تو برکر کی اگر چھمتہ گنابنا ہے یا اس کے اپیسینسی کو دیکھنا ہے یا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروپر طریقے سے کام کر پا رہا ہے کی نہیں کر پا رہا ہے تو ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک پرسچڑ کیندر بناتے ہیں پرسچڑ کیندر کا مطلب کیا ہے ایک ٹریننگ سینٹر بناتے ہیں ٹیک ہے اس ٹریننگ سینٹر میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو بھی برکر ہے وہ پروپر طریقے سے کام کر پا رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اور ٹریننگ سینٹر میں اس چیز کو اس کو سکھایا جاتا ہے ٹیک ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا ہے تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے جیسے اس میں کیا ہوتا ہے لوگ بوک ہوتی ہے ہم نے بتایا کہ ساری ڈیٹیلز چیزیں ہوتی ہیں اس میں لوگ بوک میں ایسے ہی آپ کا ایک ریکارڈ کارڈ بھی ہوتا ہے ٹیک ہے کہ سویر برکرز کا اپس میں ریکارڈ کارڈ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کون ایفیسینسی سے کام کرتا ہے یا کون اس کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس میں ساری ڈیٹیلز بھری رہتی ہے تیار کی جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ کیا ہوتے ہیں اس چیزیں ہوتی ہیں ٹیک ہے سمجھ مانگیا سب لوگوں کے تو چلیے پھر آج کے لئے ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں ٹیک ہے نیچٹ کلاس میں اور دیکھتے ہیں آگے تو چلیے پھر سبھی لوگ کلاس کرتے رہیے کلاس کرو گے تب ہی آگے کچھ ہو پائے گا ٹیک ہے موسیقی